یہ دیکھیں یہ جو سفید گاڑی ہے یہ ایف ٹین میں یہاں پر رکی ہے اور اسی کے ساتھ یہ دو لڑکے ہیں جو واردات کریں گے یہ جن کو میں نے سرکل کیا ہے یہ جو اس سائیڈ پہ ہے ڈرائیونگ سائیڈ پہ ہے یہ ان کو آفر کر رہے کہ جی میں بکس بیچ رہا ہوں میری ہیلپ کریں خریدیں اور وہ انہوں نے سٹریٹ آوے ریفیوز کر دیا تھا مگر پھر بھی یہ ان کے ساتھ لگا ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم دردیاں یہ بھی کر رہے کہ جی یہ گاڑی میں آپ کو پارک کروانے میں مدد کرتا ہوں تو ان کی اٹینشن اس لڑکے پہ بھی جا رہی تھی یہ بار بار گاڑی کے اندر دیکھ بھی رہا تھا کہ کون سی چیز کہاں پہ پڑی ہے تو اسے یہ موبائل نظر آیا ہے جو گاڑی کے جو سائیڈ والا ڈور ہے اس میں انہوں نے موبائل فون رکھا ہوا تھا یہ ان کو آفر بھی کر رہا تھا کیونکہ وہ جو ڈرائیو کر رہے تھے انہوں نے آ کے ہمیں یہ خود بتایا ہے کہ ان کے ساتھ یہ واردات ہوئی کیسے ہیں آفر کر رہے بکس لے لیں وغیرہ وغیرہ پارکنگ کے بارے میں بھی گائیڈ کر رہے کہ جی آپ گاڑی کو کیسے پار کریں گے یہ صرف موقع کی تلاش میں ہے کہ اس کو موقع ملے وہ گاڑی کا جو شیشہ ہے اس کو تھوڑا سا نیچے کریں تاکہ اس کا ہاتھ جائے اور جیسے اسے انڈیکیٹ ہوا کہ جی اب صورتحال ٹھیک ہے تو یہ جو دوسرا لڑکا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گاڑی پہ آ کے اس نے مکہ مارا اور کہا کہ جی آپ کی گاڑی میں ڈینٹ پڑا ہوا ہے جبکہ دوسری سائیڈ کا جو لڑکا تھا اس نے شیشے میں ہاتھ ڈالا ان کا فون لیا اور یہ سیدھا بھاگ گیا اب یہ بھاگا تو ان کا اٹینشن کیونکہ لیفٹ سائیڈ پر تھی یہ بھی بھاگ گیا اب یہ دونوں آپ دیکھیں سیدھا بھاگتے بھاگتے انہوں نے روڈ کروس کیا سینٹر میڈیا تھا روڈ کروس کرنے کے بعد یہ نکل چکے ہیں جبکہ جو گاڑی کا اونر ہے وہ اتر کے آ کے انہوں نے دیکھا کچھ نہیں ہے ان کا دھیان پھر بھی نہیں گیا کہ ان کے ساتھ یہ واردات ہو چکی ہے اور اس طرح وہ گاڑی میں بیٹھ گئے ابھی تک ان کو یہ علم نہیں تھا کہ ان کا فون جا چکا ہے یا چوری ہو چکا ہے تو یہ آج کل اس طرح کے سکیم بہت ہو رہے آپ جب بھی گاڑی میں ہوں تو بہت اٹینٹیو رکھیں اور جو اپنی ویلیویبل چیزیں ہیں وہ بالکل سامنے ڈیش بورٹ پہ سیٹ پہ سائیڈ کنسول میں ایسی جگہ ہرگز نہ رکھیں آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ اس میں غلطی کس کی ہے یا اس سے کیسے بچا جا سکتے آپ ک باتا چلے کہ یہ ایسی وارداتیں ہوں